ڈیرہ اسماعیل خان اینے چوالیس گنتی کا عمل جاری ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے تین سو اٹھاون پولنگ اسٹیشن میں پچاس پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ چکا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار فیصل امین گنڈاپور نے سات ہزار آٹھ سو ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ موجود ہے اور پیپس پارٹی کے خرشید کنڈی نے نو سو چھاسی ووٹ حاصل کی ہے اور وہ دوسرے نمبر کے اوپر موجود ہیں اب اینے آٹھ باجوڑ ڈیرہ اسماعیل خان اینے چوالیس گنتی کا عمل جاری ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے تین سو اٹھاون پولنگ اسٹیشن میں پچاس پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ چکا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار فیصل امین گنڈاپور نے سات ہزار آٹھ سو ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ موجود ہے اور پیپس پارٹی کے خرشید کنڈی نے نو سو چھاسی ووٹ حاصل کی ہے اور وہ دوسرے نمبر کے اوپر موجود ہیں اب اینے آٹھ باجوڑ ڈیرہ اسماعیل خان اینے چوالیس گنتی کا عمل جاری ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے تین سو اٹھاون پولنگ اسٹیشن میں پچاس پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ چکا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار فیصل امین گنڈاپور نے سات ہزار آٹھ سو ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ موجود ہے اور پیپس پارٹی کے خرشید کنڈی نے نو سو چھاسی ووٹ حاصل کی ہے اور وہ دوسرے نمبر کے اوپر موجود ہیں اب اینے آٹھ باجوڑ